پاکستانی فیملی ریکشن تو کیسے ہیں آپ سب میرا نام وجہاد ہے تو چینل کو سبسکرپ کریں انسٹرگرام پر فال نہیں تو فالو کر سکتے ہیں لنک مجھے گا ڈسکرپشن میں تو یار آج دن سے بہت زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی کہ خان سر کی نیو ویڈیو ہے تو آپ اس پر ریاکشن دیجئے تو گلوان ویلی ویڈیو کا ٹیٹل ہے ریاکشن ہم لوگ اس پر لے کر آ چکے ہیں جسٹ انہوں نے لکھا ہے گلوان ویلی اب یہ تو دے کی پتہ لگے گا انہوں نے کیا صورتحال بیان کیا کیا ہوا ہے تو کیا نہیں ہوا یہ تو دے کی پتہ لگے تو کانون کرتے ہیں سٹارٹ ہم لوگ کا پڑوسی میتر چائنہ جو ہے وہ بھارت کے ساتھ تھیلوار کر رہا تھا وہ بڑا اڑ رہا تھا لیکن اسی کے ساتھ تھیلا ہو گیا اچھا اب اس کو سمجھتے ہیں کیا کیا کھیلا ہوا اچھا 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 اس کا نام ہے تیبت اس کے بعد یہ کہتا ہے کی تیبت ایک ہتھیلی ہے اس کے پانچ انگلیاں ہیں پانچ انگلیاں میں اس نے ایک انگلی کبجا کر لیا جس کا نام رکھا اس نے مطلب اکسائی چین کو اس نے کیا کر لیا کبجا کر لیا یہ بھارک رہ سادہ اس کے علاوے یہ کہتا ہے کہ نیپال بھی اسی کا ہے تیٹن بھی اس کا ہے بھوٹان بھی اس کا ہے آروناجل پردیس بھی اس کا ہے ہتھیلی ہے وہ طبط اور یہ اس کی پانچ انگلیاں پانچ انگلی کے چکر میں سب سے زیادہ بھیڑا ہے کس کے اوپر آروناجل پردیس کو آروناجل پردیس کو وہ کہتا ہے یہ دچھنی طبط ہے یعنی طبط کا دکھنی بات تمہارا خود کا طبط نے یہ قبضہ کیا تھا اب یہاں پر رکھاتا ہے دکھنی طبط ہے ارنہ مردی یہ رہا ہم لوگ کا سب سے پوروی راج ارنہ مردی سب سے پرنیا کہا جاتا ہے فرحات بھارت میں ارنہ مردیس کا پورانا نام نیفا تھا ایجی اگزام میں کوششن پوچھے گا نار تیسٹ فرنٹیر ایجنسی کہتے ہیں یا تین سب سے پرمک پروت ہے نار تیسٹ فرنٹیر دفلا مس میں اور پٹکوئی دفلا مس میں یہاں پر یہاں پہ عبیر اور ڈافلا پاڑیا چائے کے لئے فیمس ہے اور نچل پردیس کیا کہتا ہے کہ یہاں کی تبان گھاٹی یہاں بہت فیمس ہے یہاں پر نچل پردیس میں اس کے پندرہ سہروں کا اس نے نام بدل دیا ہے گاؤں کا نام بدل کے چائنیز بھاسا میں رکھ دیا ہے یہ دیکھو یہ اس کی ایک اسٹریڈی رہی ہے ہجی بھی زینے آرنگے کسی کا نام کچھ بھی رکھ دینے سے نہیں ہو سکتا ہے آکاس نام کا لڑکا بھی دھرتی پہ ٹھوکر کھا سکتا ہے ہم لوگ کے لئے سب سے بڑا پلاس پوائنٹ ہوتا ہے یہ نورثیسٹ والے لوگ ہوتے ہیں بڑا ہمارے ساتھ دیش بھکت ہوتے ہیں بھارت نے اسی کوئی لڑائی نہیں لڑی جس میں ان گورکھاؤں نے ساتھ نہیں دیا ہم لوگ کا ہم لوگ کے لئے کیا ہے کہ ہم لوگ ان کے ساتھ کبھی کبھی سوتیلا بیوہار کرنے لگتے ہیں دیکھیں ہمارے یہاں کوئی بھی یوجنا بنے گی آئیوے بنے گا ڈلی مومبئی گجرات اس سائٹ میں بنے گا مول بنے گا اسٹیڈیم بنے گا کرکٹ بنے گا پردھان منتری کا دورہ ہوگا ہم لوگ ادھر کیوں اور جادے کرتے ہیں تاؤتھ انڈیا کے اور بھی ٹک ٹک ڈیبلپمنٹ کرتے ہیں ادھر بار کے بھرو سے چھوڑ دیتے ہیں نیچورال بغیرہ پہ پھر بھی یہ لوگ اتنی دیش بھکتی دکھاتے ہیں سیلوٹ ہیں ان لوگوں کو ڈٹ کے کہتے ہیں کہ ہم چائنی چاہی نہیں ہم لوگ کیا ہیں انڈیا نے جبکہ انڈیا چائنہ یہاں سے بہت زیادہ لبھاؤنے وعدے کرتا ہے یہ گاؤں پاس آ دیتا ہے چائنہ وہاں بیجلی پانی ہر چیز دیتا ہے کہتا آ جاؤں لیکن یہاں کے لوگوں کو سیلوٹ کرتے ہیں کہ ہم جہاں ہیں وہیں صحیح ہیں جھوپڑی ہیں میرا لیکن ڈالت میں قریم رہیں گے تو یہ پندرہ ساروں کا یہ نام بدلنے کی کوشش کر رہا ہے چائنہ ہے اس کے علاوے یہاں پر گلوان گھاڑی اپس گیا ہے پہاڑی کے نیچے بھارتی سینہ آگئی ہے اوپر وہ آگیا ہے نیچے اب اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کرے تو کیا کرے کیونکہ پہاڑی پہ ہم ایسا ایڈوانٹیج ملتا ہے یہ جمہو کسمیر ہو گیا اور یہ لڈاک کا ایریا ہو گیا لڈاک کے اس ایریا کے پاس ہے گلوان گھاٹی اب گلوان گھاٹی یہاں پر ہے یہ والا ایریا ہے آپ کا گلوان گھاٹی اس کے اوپر میں چائنہ گھر گیا ہے کیونکہ یہاں پر سب سے اونچا ائرپورٹ بھارت کا دولت بے ایک اولڈی یہاں کا سب سے مطلب اسٹریٹی لوکیشن پر ائرپورس isia کریں اور اوپر یہاں پر سیاچین گلیسیر ہے تو اوپر سے تو ہم لوگ اس کو گھیر لیے ہیں اور نیچے سے بھی یہ گھر گیا ہے نیچے سے کجھ سے گھیر گیا ہے تو نیچے سے پہاڑی اپ سے گھر گیا ہے ، دیکھئے یہ گلوان گھاٹی ہے یہاں پر انسیڈنٹ ہوا تھا گلمان گھاٹی میں یہ ساری پہاڑیاں چھوٹی ہیں اور یہاں پر چائنہ ہے اور یہ جتنی پہاڑیاں ہیں یہ سب بڑی بڑی ہیں ان کی اوٹ آئی جادے ہیں یہاں سے چائنہ وہاں گھر گیا ہے یہاں پر لگا دیا تھا ٹینٹ وغیرہ بات میں بھارت ترکر نے اس پر جیسی بھی چلوا دیا یہاں پر واپس بیجا گیا اس کو یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر جون دوہزار بیس کو ہمارے کرنل سنتوز بابو کے نیتریت میں یہاں سے جب آرمی گئی تھی تو ہمارے جوان یہاں پر شہید ہوئے تھے یہاں پر اور یہ پہاڑی نیچے ہے اور بھارت کے پاس یہ ہے چائنہ کیا کر رہا تھا اس ایریا میں گھوس پیٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا بھارت نے اس کو اچھا سے جواب دیا کہ جتنے بڑے بڑے پہاڑے میں اس کے اوپر بھارت آ گیا اب چائنہ بیچارہ ادھر گیر گیا اور یہ ہے بھارت کے بڑے بڑے پہاڑے گیریا یہ پورے بڑے بڑے اس کو لگ رہا تھا کہ وہ یہاں پر کبجہ کر پائے گا اس جھیل پر پینکسو لیک پر اس جھیل پر تو کبجہ کیا نہیں کیا جبکہ اس کے پاس یہ مانگر جھیل چل گیا یہاں پر نیچے والا مانگر پہاڑی کے پاس کیا یہ اس پانگر جھیل اب چائنہ کے ہاتھ سے چلا گیا ہے کیونکہ یہاں بھارتی یہ سینہ پہنچ گئی ہے اور چائنہ اس ایریا میں کھڑا ہے اس کے سامنے سمسیا یہ ہے کہ یہ ساری پہاڑیاں نیچے اور چائنہ کی فوج جو ہے وہ اس پینکسو لیک کے جھیل کے اس سائیڈ میں ہے اور یہ بھارت نے پورے پہاڑیوں پر ادھر سے کبجہ کر لیا ہے اب یوں دیکھیں استیتی میں بھارت انچائی پہ ہے چسول کے سیکٹر سے انچائی پہ ہے اور یہ فنگر کا ای چائنہ اس کا بھارت کا کہنا ہے کہ تم ایٹھ فنگر کے پیچھے جاؤ چائنہ کر رہا ہے کہ ہم آٹھ سے زیادے ہم فنگر چار پہ رہیں گے یہاں پہ رہیں گے تو جب یہ یہاں پہ کبجہ کرنا چالو کیا تو بھارت نے ایدھر سے سب کبجہ کر لیا یہ پورا ہے اب بیچارے وہ پھوز گیا ہے سب کیا کریں سب تو کر رہا ہے ٹھیک ہم چلے جائیں گے تو جانا ہے جاؤ یا تو مجھ جاؤ یہ تو ہم لوگ ہائٹ پہ ہائیں ہیں یہاں پہ اس کے لئے سرداد بنایا وہ وہاں پہ پہ پول بنانے کیلئے سوچ رہا ہے بھارت نے کئی سارے مین پوائنٹ تک بہت کر رہا ہے یہاں پہ چائنیز ہیں سب یہاں کی سب سے بڑکی چسول سیکٹر چسول ہو گیا یہاں پر ہیلمٹ ماؤنٹین ہو گیا بلیک ٹپ ہو گیا یہاں پر اور مانگور پہاڑیاں یہ چاروں پر بھارت نہ کبجہ کر لیا ہے اور اس کے بعد یہ اس پانگور لیک ہے یہاں پر تو بھارت کا نیانترن ہو گیا اور آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک دم نیچے کی اور ہے وہ ساری کی پہاڑیاں نیچے کی اور ہے اس نہیں ہوگا اس لئے چائنہ اب یہاں پر بریج بنانے کیلئے سوچ رہا ہے کیسے بھی اس گھاٹی کے اوپر یہاں پر چائنہ پھنس گیا ہے اور یہاں پر آنے کے پہلے اس کو چھوٹے چھوٹے یہاں پر بریج بنانا پڑ رہا ہے بھارت اس اونچے اونچے پہاڑیوں پر کھڑا ہوا ہے اس لئے وہ ایک تمپوری بریج بنانیا ہے گلوان گھاٹی گلوان کے پاس ندی کے اوپر یہاں پر یہاں پر یہاں پر چھوٹا سا یہ بریج بنانا ہے کیونکہ اگر یہ بریج نہیں بنائے گا تو اس کے سینک ایسے ہی پیٹائیں گے دیکھیں ہمارے کمانڈر صاحب دیکھیں کس طرح کرنل صاحب تھوڑ رہے ہیں اس کو پھر بعد میں اس کو بیڈیو بنانا پڑے گا اس نیچے والے ایریا میں اس کو کچھ نہیں کر پائے گا وہاں پر کبھی بھی پہاڑ پر ہائٹ کا فائد سیکٹر ہو گیا یہ سب ایریا سے بھارت کو کافی زیادہ فائدہ ہو گیا اور یہاں پر بھارت نے اپنا بیس بھی بنا کے رکھا ہے جو سین اڈا ہے اس کو بھی بنا کے رکھا گیا ہے تو یہ بھارت کے لئے کافی پلس پوائنٹ سابیت ہو جائے گا یہاں پر کس لئے چائنہ کو ڈر لگتا ہے یہ آئی ٹی بی پی کا ہے آپ دیکھیں انترکس سے بھی دیکھ رہا ہے آئی ٹی بی پی یہاں لکھا ہوا ہے بھارت کا یہاں پر وہ چائنہ کے لئے بہت بڑا تنس بھارت کی بات ہے کہ ہمیشہ جہاں پر نہیں بھارت کا روڈ وغیرہ نہیں تھے وہاں اتنی اچھی بھارت نے سڑکے کیسے بنا لی بھائی یہ تو بات ہے بنانی پڑتی ہے اور یہ جھیل ہے یہاں پہ تم کہاں سے آگے یہاں پہ جھیل کے پاس سے بھارت روک ہی دے گا یہاں لیکن چین کی جو سینہ ہے یہاں اس کے پبلک ہے اس کو تو لگ گیا کہ یہ چین کا پروپوگینڈا ہے اس کے لئے وہ اپنے سوشل میڈیا کے مادہم سے پرشار کرنا چاہ رہا تھا اس نے کیا کیا کہ اپنا تیرانگا تیرانگا تو اس کا ہے نہیں یہ لال جھنڈا لے کے لہر آتا ہے اور یہاں چائنیز بھاسا میں کچھ لکھا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اپنی ایک انج بھی جمین نہیں چھوڑیں گے یہاں پر یہ کر دیا دکھانے کے لیے کہ یہ گلوان گھاٹی میں کیا لیا ہے حالانکہ یہ چائنیز سائیڈ میں جو گلوان ہے جہاں پہ اس نے کبجا کیا وہ بھی ہم ہی لوگ کا ہے ایسا ہم نہیں کہہ سکتے کہ چائنہ کا ہم لوگ کا نہیں ہے لیکن 1962 سے چائنہ کے کنٹرول میں وہا بھارت میں لگا لوگوں کی ایدھر لگایا ہے بلکل 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 یہ بات آیا ہے نہیں ہے تو اس کے بدلے میں بھارتی جو اسے یوان تھے وہ پوری طرح گلوان گھاٹی میں گھوٹ کے یہاں پر گلوان میں اور تیرانگا جھنڈا کو لائ رہا ہے پورے گلوان میں اکھے سے تو چائنہ بھارت نے تو اچھا جواب دیا لیکن چائنہ نے جو کیا اس میں گڑ بڑ ہو گیا چائنہ کھیلا کھیلا کھیل بھارت میں تو چائنہ کے ٹکٹوکر ہے بھارت میں تو سب ٹکٹوکر آبا چل گیا سب دو کہاں ناچے ہیں تو خوب ناچتا تھا ٹکٹوکر کہ ہم اپنی ایک بھی جمین نہیں دے گی اب ٹکٹوکر آبا سب تو اپنے ہائی لائٹ ہوتا ہے سب کچھو پہن کے ناچنے لگتا ہے سب یہ سب ہائی لائٹ تھا چائنہ کے لوگ پہچان کے ایسے صورت نہیں تو کہہ رہا ہے کہ ہم ایک جمین میں دے ٹکٹوکر آبا سب 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 کہا کرے گا سمجھا پر اب چائنہ کے سوشل میڈیا پر بھوال ہو گیا اب چائنہ کی کمیش پارٹی نے کہا کہ کوئی بھی سینہ پر اگر سوال اگر سوال اٹھاتا ہے تو اس کو جیل بھیج دیجا جیل چل گیا سب جس نے بھی سوال اٹھا ہے تو خاندی کلا اور بات بھی نہیں آپ انٹرنیشنل سوشل میڈیا یوز نہیں کر سکتے بلکہ چائنیز ورڈی نیوز کریں گے یوٹیوب کو یوکو کہتا ہے چائنہ وہاں پر گوگل کو بائی ڈو کہتا ہے فیس بوک کو وی چیٹ یہ زیادہ فیمس ہے وہاں پر وی چیٹ اور یوکو فیمس ہے وہاں پر تو چائنہ یہ سارے سائٹ پر جہاں بھی چائنہ کے پول کھل رہے تھے چائنہ نے وہاں سے ان سارے لوگوں کو جیل بھیجوا دیا اب چائنہ نے ایک نیا ڈیجائن لیا کہا کہ بہت بیجتی ہو گیا چائنہ نے کہا کہ گلوان گھاٹی میں ہمارے جتنے بھی سینک سہید ہوئے تھے جو جمین کبجہ کر کے لائے وہاں سے ہم لوگ پتھر کو لائیں گے ابھی اس سے سورا پتھر اٹھا کے لے رہا ہے اور کہا رہا ہے کہ جو بھی ہمارے سینکوں کی مطلب بہادری کو جادے سے جادے کیا کرے گا فارورٹ کرے گا اپنے سوشل میڈیا پر وی چٹ ہو یا وی بو ہو یا پھر جو اس پر بھی ہو وہاں کے لوگوں کو یہ پتھر گفٹ میں دے گا گلوان کا پتھر کو گفٹ میں دے گا ہاتھ دے گا بہادری کے لیے اس سے آپ کے لئے بھکتے جائیں بھارت ترکار کو بھی اس کا جواب اچھے سے دینا پڑے گا ایسے کہ چین جو ہے اس کی سب سے دکھتی نس جو ہے وہ تیبت تیبت پہ 1959 میں کبجہ کیا تھا تیبت کے لوگ بہت ہی پیٹریٹی جم ہوتے ہیں اندروں پاہ جاتا ہے بہت دیز بھکتی ہوتی لیکن چین کے سینہ کے آگے نہیں ٹک پاتے ہیں لیکن یہ ان کے لئے گھا تک ہو جائے گا بھارت ترکار کو بھی کیا کرنا چاہی مطلب کے انڈیا کے ساتھ ہی رہے ہیں وہ یہ ہی چاہتے ہیں جو چین نے کبزہ کیا ہوئے گیا اس کا لوگ اچھا سے لیمینیشن کرا کے دلائی لامہ کے دلائی لامہ کے دلائی لامہ چاہیے تاکہ ان کے اندر اپنی ایک سوطنت دیش کی بھاونا جیویت رہے گی تو آج نہیں تو کل یہ پلٹ دیں گے اسرائیل جس کا کوئی دیش نہیں تھا لیکن ایک ان کے اندر سوطنت دیش کی بھاونا جندہ تھی بریٹین کے سہیوک سے اس نے اسرائیل بنا لیا تیبت کے اندر کے لوگوں کی اندر بھاونا جیویت رہے گی تو وہ ایک نہ ایک دن دیش بنا لیں گے اور ہم لوگ تیبت ہمارے سینہ میں بھی تیبت یہ فورس بہت اکھے سے کام کرتے ہیں ہم لوگ اب چائنا کے سینہ میں بھی تیبت کے فورس زیادے ہیں جو بھی یہاں ڈیوٹی کر رہے ہیں تیبت یہی کر پاتے ہیں ادھر والے تو بکلول ہوتے ہیں نہیں کر پاتے تو یہ چیز ہم کریں گے تو تیبتیوں کے بعد ایک اپنی دیش پریم کی بھاونا بچی رہے گی اور یہ کتنا بہترین ہم لوگ نے تو سجا کے رکھا ہے بہت دھی برکش کو اور اس کا مہت تو بھی بہت دھرم میں اس سے زیادے پویتر چیز کچھ ہی نہیں ہے اس کے پتوں کو خوب اچھے سے سجو کے رکھنا چاہیے تم پتھر باتو ہم پتے بھاگتے ہیں میں تو بھی چائنان رہے ہیں بہت پتہ اٹھا اٹھا کے لے کہ جا رہے ہیں گیٹ میں دے نگلی ای حوپ آپ ان کے کھیلا کو کھیلا کو اسی ہو گیا سمجھ گیا ہوں ہاں ملیں گے نیکس طرح اجھر ہوئی یہ ویڈیو ختم خان سر کیا چیز بناتے ہیں جو انہوں نے ویڈیو بنائی ہے تو ایک ہی چیز نے کھیڑ کے بتائی بھارت نے تو ایسا فساد دیا ہے چینہ کیونکہ چینہ جانے پر مجبور ہو چکا اس ٹائم پر بھائی کہتا ہے کہ بس کسی طرح میں نکلوں اوپر سے بھی فسا لیا ہے ادھر سیڈوں سے بھی اس کو فسا لیا ہے بچ کار ہے ہاں وہ بیچ میں یہ سمجھ گئے بھائی چاروں طرف انڈیا گھرا ہوا ہے ہاں گھرا ہوا ہے چینہ اور سمجھ نہیں ہاری میں نکلوں تو کدر سے نکلوں انڈیا کی ہر ایک چیز پر اب نظر آ گئی ہے بھائی انڈیا کے اب چینہ پر ہر ایک قسم کی نظر جو وہاں پر چل رہا ہے جو بھی صاحب کتاب ہے کیونکہ زہر سی باتیں ہائٹ پر ہیں تو وہاں سے سب کوئی دیکھ رہے ہیں آہ ہائٹ پر ہیں نا بھائی جو اوچھے پار ہیں چینہ انڈیا کے پاس ہیں ہاں بلکل جو نیچے ہیں وہ چینہ کے پاس ہیں اور بلکل جو انہوں نے وہاں پر مستی کی تھی گلوان ویلی میں جو پیٹ پیچھ وار کیا تھا پھر انڈیا آرمین نے اس کا صحیح سے جواب دیا سو سے زیادہ ان کا بندہ مارا لیکن انڈیا پر آفرین ہے کیا میں انڈیا کی تعریف کروں کے مطلب انڈیا نے بولا ہمارے بی شہید ہیں سیدھا سیدھا بتائیں بی شہید ہیں ہمارا ایک ہوا ہے پہلے تو ایک کبھی نہیں مان رہے تھے پھر ایک مان رہے تھے پھر دو پھر تین پہ آگئے تھے سو سے زیادہ ہمارے گئے تھے انتاظہ لگا لو ان کی آرمین رو ہی ہوتی ہیں انہوں نے قبضہ ناجائز کیا ہوا ہے انڈیا کو ایسا ہے ادھر پردیش کیا ہے ان کے گاؤں کے شہروں کے نام بھی اس نے چینج کر دیا ہے اب میں آپ کو بولوں کہ آپ کا نام ندیم نہیں ہے آپ کا نام کوئی یوسف ایساد ہے تو آپ مانو گے بھئی یہ نام کا کیا ہے آپ نام کیوں چینج کر دیں انڈیا خود ہے نا چینج کر دیں انہوں نے غلط پنگا لیا ہے کہتے ہیں کہ طبعہ تا ایک مطلب ہاتھ ہے تو اس کی انگلیاں آگے آتی ہیں اس علاقے میں لیکن یہ ہے کہ بھائی پھر انڈیا نے غلط چیز ہے پھنگا لے لیا انڈیا کے ساتھ بلکل یہ اپنی علاقے میں تھانداری کیم کرنا چاہتا ہے سارے چیزوں میں بوٹان بھی میرے ایسا ہے نیپال بھی میرے ایسا ہے سارے تیری ایسے ہیں اور کسی کا ایسا نہیں ہے میں تو کہتا ہوں انڈیا اب بھی بہت صحیح جا رہا ہے اپنی پاور کو بڑا ہے جب ٹائم ہے تو میں کہتا ہوں ان سے طبعہ بھی لے لیں ان کو رات و رات ان کو پچھار دیں جوٹوں سے دیکھو تصویریں سرنگا لہر آگے کورے بھولے ہیں ہم گلوان گاٹی میں کھڑے ہیں وہ وہاں کے ٹک ٹاکر تھے انڈین آرمی تو سچ میں وہاں پہ کھڑے ہو رہے ہیں اپنا چندہ لہر آیا تھا یہ جب چیز سامنے آئی ہے تو کیا فائدہ ہے اپنی بیشتی کر آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی ان کے آرمی نہیں دے ٹک ٹاکر کھڑے ہوئے ادھا یار یہ ہوں پیسے دے کے لے آئے ہوں گے آرمی والے نہیں آ رہے ہوں گے ٹک ٹاکر کو بھولا بھائی تم ہی آ جاؤ آپ لوگ بتائیں آپ کی کیا تاوٹ اس ویڈیو کے بارے میں ادھا ہی ویڈیو حتم کرتے ہیں بای